میں مبارک بات حاجی امتیاز صاحب کو دے رہا ہوں کہ یہاں جو چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں ان کے چہرے پر راشتی ایکتہ اور قومی افجیتی کا نور چمک رہا ان کی پیشانیاں ان کے ماتھے جو ہیں وہ اس بات کی قسم کھانے کو تیار ہوں کہ یہ ملک گنگا جمنا کے سنگم کا ملک ہے ہندو مسلم تحزیب کا ملک ہے دنیا میں تحزیبیں کبھی نہیں ٹکڑائی ہیں جب ٹکڑائی ہیں تو وہشتیں ٹکڑائی ہیں ہمارے اندر کا جنگلی پن ٹکڑائی ہے ہمارے اندر کی سبیتا سنسکتی اور تحزیب کبھی نہیں ٹکڑائی ہے لہٰذا یہ مشاعرے یہ قویسن میلن ہمارے اندر کی سبیتا سنسکتی اور تحزیب کو زندہ رکھنے کے لیے یہ جلسے یہ مشاعرے یہ قویسن میلن منقل دی جائے ہیں میں حاجی صاحب کو حاجی امتیاز کو بے انتہا مبارک بات دے رہا ہوں کہ یہ نیک جذبہ ان کے دل میں پیدا ہوا کہ ہندو مسلم ایکتہ کے لیے دلوں کے جذبات کو جوڑنے کے لیے ضروری ہے اساہیت کا سہارا لیا جائے عدب کا سہارا لیا جائے معاف کیجئے گا سیاست مکمل طور پر ناکام ہو چکی ہے جوڑنے کے لیے اگلی معافی مانتا ہوں مذہبی لوگ بھی ناکام ہو چکے ہیں کھارمک لوگ بھی ناکام ہو چکے ہیں دلوں کی دوریاں ختم کرنے کے لیے صرف یہی ایک اسٹیج بچا ہے جسے عدب کا سہارا لیا جاتا ہے جو دلوں کو جھوڑنے کے لیے آج بھی آخری سہارا آخری امید آخری روشنی کی کرن یہی اسٹیج یہی منچ ہے اور اس منچ کو جو لوگ سجاتے ہیں سماتے ہیں انہیں سلام کیا جانا چاہیے حافظ صاحب حافظ صاحب میں آپ کا وقت بالکل نہیں دوں گا میں 45 برس سے مشاعروں کی نظامت کر رہا ہوں مجھے یہ معلوم ہے میں آپ کے دل کی دھڑکنوں تک کو پڑھ سکتا ہوں مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ دھڑکنیں کب تیز ہو جائیں گی کب رک جائیں گی مجھے جیسے دھڑکنیں بڑھیں میں روشن ہوں گا تو آج جن کی کتاب کا بھی موچن ہوا ہے رسمی جرہ ہوئی ہے حافظ صاحب جو اسی علاقے کے ہیں اس علاقے کی آبورو ہیں وہ عزت ہے وہ اس لیے عزت ہے مجھے ہندی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے دوان بھائی کہ آدمی اپنی یوگتہ سے نہیں بلکہ اپنے یوگتہ سے بڑھا ہوا تھا یوگتہ بہت لوگ ہیں بڑی بڑی ڈگریاں لے کر کے بڑی بڑی انورسٹیوں میں پڑھا کر کے مر گئے وہ یاد کرنے والا نہیں یاد وہی لوگ کیے جا رہے ہیں جن کا یوگتان ہے جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں رائٹنگ کی شکل میں کتاب کی شکل میں کالچ کی شکل میں انورسٹی کی شکل میں لائے اولاد کی شکل میں کسی شکل میں جو کچھ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اگلی پڑھیاں اگلی نسلیں اس سے مستقل فائدہ اٹھاتی رہیں وہی لوگ مہان ہیں وہی لوگ عظیم ہیں پھر جملہ سنیے آدمی اپنی یوگتہ سے نہیں بلکہ اپنے یوگتان سے مہان ہوا کرتا ہے میں حافظ صاحب کو مبارک بات دے رہا ہوں کہ انہوں نے کتاب کی شکل میں جس کا نام مطائے فکر و نظر ہے اس شکل میں ایک یوگتان ہوں نے جنتہ کے لئے عوام کے لئے اگلی پیوی کے لئے چھوڑ دیا ہے تحریر کی شکل میں تاکہ صدیوں ہزاروں لاکھوں سال تک اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے لاکھوں سال تک کتابیں محفوظ رہیں گی اور جو کتاب چھوڑ کر کے جائے گا وہ لاکھوں سال تک پڑھا جائے گا اور لاکھوں سال تک اس پر عوض دیا جائے گا اس لئے میں مبارک بات دے رہا ہوں حافظ صاحب کو کہ انہوں نے یوگتان کی شکل میں کوئی نہ کوئی چیز چھوڑی ہے تو میں انہیں جتنی بھی مبارک بات ہو سکتی ہے وہ دے رہا ہوں ہندوستان دنیا کا جیب و غریب ملک ہے صاحب لگتا یہ ہے کہ کروڑوں عربوں کھربوں سال پہلے جب اس دنیا کو خدا نے بنایا تھا تو لگتا ہے کہ جیسے ہندوستان کے لئے کوئی خاص منصوبہ تھا کوئی خاص یوجنہ تھی دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں دو ندیاں گلے مل رہی چوائے ہندوستان یہ اکیلا ملک ہے جہاں دو ندیاں گلے مل کے سنگم بن جا ایسا کیوں ہے میں نے بہت غور کیا کہ قدرت نے یہ طوفہ ہم کو کیوں دیا پوری دنیا میں کہیں پر نہ تو اتنے مذہب ہیں نہ اتنی زبانیں ہیں نہ اتنے کلچر ہیں نہ اتنی تحزیب ہے نہ جینے کا اتنا طریقہ ہے جتنا ہندوستان میں ہے اس کے باوجود بھی اتنی رنگہ رنگی کے باوجود ہم مل کر کے جینے کا ہونر جانتے ہیں وہ شاید اس لئے جانتے ہیں کہ عربوں سال پہلے خدا نے یہاں دو ندیوں کو گلے ملا کر کے یہ بتا دیا تھا کہ دنیا والوں جب گلے ملنے کا طریقہ بھول جاؤ تو ہندوستان میں آ کر کے ندیوں کو گلے ملا کریں کرشن کا ہے خواجہ ملک دین چشتی کا ہے گرو نانک کا ہے محکمہ گاندھی کا ہے اس ملک میں گولی مارنے والا مر جایا کرتا ہے گولی کھانے والا ہمر ہو جایا کرتا ہے یہ وہ گلت ہے لے چلو اپنا ہمیں پاپ کی دنیا کی طرف لے چلو اپنا ہمیں پاپ کی دنیا کی طرف ہم تو دیوانے ہیں ہم جائیں گے سہرہ کی طرف اور چاہے اب نجد کا ہر ذرہ مخالف ہو جائے قیس ہیں ہم تو بہرحال ہے لائلہ کی طرف آئیے لائلہ کی طرف ایک رات ہی سری اپنے غموں کو کھول جایا جائے پیار اور محبت کی گفتگو کی جائے اور ست سے پہلے اسی دیار کے ایک شاعر فیروز سلطان پوری سے میں بزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے کہ شراب شیشے میں ڈھلتی ہے پھول کھلتے ہیں چلے بھی آؤ کہ اپنے دونوں وقت ملتے ہیں آلیے فیروز سلطان پوری اس مشاہدہ سمیدن کا خوبصورت آباز کر دی جائے حضرین محفل اسلام علیکم میں سب سے پہلے پوروی شاعری کر لیے آپ حضرات توجہ دیں اور اچھا لگے تو دادو تہیسین سے نوازیں کابتائی کابتائی عبداللہ تم کا مارو سب بلوادی ہو اور ماں کے ممتا کے ہم چرچا کرت رہین انسان سے وہی ماں بیٹھ رہے یک چچا سنت رہے خوب دھیان سے دیکھ کے ان کا ان سے بولا نکرے تم پہچان کے کابتائی عبداللہ تم کا مارو سب بلوادی ہو کابتائی عبداللہ تم کا مارو سب بلوادی ہو خود گیلے مالے ٹکے تم کا سوکھے ماں سلوائیس ہے توجہ ہے خود گیلے مالے ٹکے تم کا سوکھے ماں سلوائیس ہے یک روپیہ مانگیوں ہے کبو دوی روپیہ پکرائیس ہے جس دن پہ یوں ہار کے آئے تبو گلے لگائیس ہے کابتائی عبداللہ تم کا مارو سب بلوادی ہو کابتائی عبداللہ تم کا مارو سب بلوادی ہو اور شادی بات کیا ماہور ہوتا ہے تو جو چاہتا ہوں اممہ کا اممہ کہنے سے کہے تم شرمات ہو اممہ کا اممہ کہنے سے کہے تم شرمات ہو آج سمیں جب آن پڑی ہے کہے تم قطرات ہو اور اللہ اللہ ہے رو جی کے مالک کہے تم خبرات ہو کابتائی عبداللہ تم کا مارو سب بلوادی ہو کابتائی عبداللہ تم کا مارو سب بلوادی ہو اور تم کا نو مہینہ پیٹ مرک کے دوی برس بھدود پیا اس ہے سن لے بھائیہ گور سے بطیا دن رات جو ماہ کا ستائیس ہے آخ پھار کے دیکھو خدرت وہی کے پنا کام کتر کیا اس ہے کابتائی عبداللہ تم کا مارو سب بلوادی ہو کابتائی عبداللہ تم کا مارو سب بلوادی ہو آخری بان سماتھ مہینہ اور سیوا کری ہو میوا پئی ہو جنت اپنے بھاگ مکری ہو سیوا کری ہو میوا پئی ہو جنت اپنے بھاگ مکری ہو بیگی بچن کے بیچ ارما جو پنے گھر ساتھ مارکی ہو اور پھر روز جو ان کا دور بھگائے اپنے آپ کا آدم کری ہو کابتائی عبداللہ تم کا مارو سب بلوادی ہو مارو کابتائی ہو کابتائی عبداللہ تم کا مارو اگلی شاعری میں پوروگی کی زبان میں اور میں نے جو شاعری کا موضوع بنائیا ہے کوٹے دا اور پردھان کے لیے میں نے کیا ہے اور میں نے شاہرین کی طرح میں نے کہنا چاہا ہے اور کسی کو پورا لگے تو مجھے مارک کرنا چلیے لکھوک کے نام کمائیو لکھوک کے نام کمائیو چورن کے تم ساتھ نبھائیو اب بگلی اپن بات بنایو سمجوابہ جات بنایو جوڑ کے ان سے نادیا داری جیو پہادو خدر داری لکھوک کے نام کمائیو بگلی اپن بات بنایو چورن کے تم ساتھ نبھائیو اور سمجوابہ جات بنایو جوڑ کے ان سے نادیا داری جیو پہادو خدر داری اور گرین ملین کے پیٹ کا کاٹیو گرین ملین کے پیٹ کا کاٹیو راشن دی منہ نہ باتیو مٹی تیل کمہ ناپیو جب جی چاہا سکر باتیو بچے ناپ کی کوٹے داری جیو پہادو خدر داری گریم ملین کے پیٹ کا کاٹے ہو راشن دی مہنہ نہ باتے ہو مٹی دیل کا کمہ ہے ناکہ ہو جب جی چاہا سک کر باتے ہو بچے ناکھ کی پوٹے داری جیو بہادو خدر داری اور لوگن کے انصاف کرت ہیں لوگن کے انصاف کرت ہیں موں کے دیکھی بات کرت ہیں سب کے یہ بشواث حرک ہیں اور روپے پار یہاں دارت ہیں تمہارے گھر سے برشتا چاری جیو بہادو خدر داری تمہارے گھر سے برشتا چاری جیو بہادو خدر داری اور سب کے اوپر منگری اٹھاویں موکہ پہوٹے رسری بہاویں رات مہیے مچھری پکڑاویں دھوک لگائے کے مچھری جیاویں مری جائے جنتہ بیچاری جیو بہادو خدر داری مری جائے جنتہ بیچاری جیو بہادو خدر داری اور آنڈی یکتے چھپر پڑھ گا آنڈی یکتے چھپر پڑھ گا بارش ہوتے دویگر ڈھائی گا وہی مغر پوریہ سب گا اور گریب تو گریب امیروں ڈھائی گا کہاں کہ ساری لمبرداری جیو بہادو خدر داری کہاں کہ ساری لمبرداری جیو بہادو خدر داری اور یتیموں کے اوپر دانت بھرے تم بیمانن کے ساتھ کرے تم ناہب کے خاطر جی جان کرے تم گنڈی محاطن نام کرے تم مارے کے تم لیو سپاری جیو بہادو خدر داری اور دو بند اور ہیں بس دو بند اور ہیں سلی جے پلیس دن ماں دیکھا تھو تم تارا دورے سے بس کرو نجارہ دوسرے کھیت مکاتو چارہ بچے ہیں تم سے کون سہارہ دن ماں دیکھا تھو تم تارا دورے سے بس کرو نجارہ دوسرے کھیت مکاتو چارہ بچے ہیں تم سے کون سہارہ اور پھر روز سے کہی گئے تم گتداری جیو بہتر قدرداری بہت بہت شکریہ